انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین آج کی ویڈیو اس پاکستانی خوددار اور غیرت مند اداکارہ اور رکاسہ کے بارے میں ہے جس نے شاہ ایران کے سامنے رکس کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انکار بھی کس کو کیا تھا ایوب خان کی حکومت کے دوران جب عامریت کا دور تھا اور پنجاب کی اندر گورنر امیر محمد خان جیسا سفاق اور انتہائی خوفناک قسم کا گورنر موجود تھا اس دور میں انہیں حکم دیا گیا اجنسیوں کی طرف سے آرڈر لگائے گئے پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی اور حکومتی جتنے بھی عقابر تھے ان کی کوشش تھی کہ اداکارہ نیلو جو اس وقت فلموں کے جان ہوا کرتی تھی جن کے رکس فلموں کے اندر بہت زیادہ جان پڑ جاتی تھی وہ شاہ ایران جو کہ پاکستان کے مہمان بننے جا رہے تھے ان کے سامنے رکس پیش کریں لیکن یہ انداز بڑا غلط تھا جس کو اداکارہ نیلو نے گوارہ نہ کیا لیکن اس رکس نہ کرنے کے پیچھے ایک اور بھی داستہ تھی جو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اداکارہ نیلو پاکستان کے نامور اداکار شان کی والدہ تھی یہ غالباً انیس سو چھاسٹھ یا پینسٹھ کی بات ہے کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی پاکستان کے دور پر تشریف لائے شاہ ایران کی آباغت کے لیے ایک شام رکس و سرور کی شاندر محفل کا انعقاد کیا گیا اور اس وقت کے گورنر پنجاب نے حکم جاری کیا کہ اس میں نیلو کا رکس بھی پیش کیا جائے گا ماہر فنکاروں گلوکاروں اور اداکاروں سے رابطے کر لیا گیا لیکن نیلو پر سرکار کا حکم پہنچا دیا گیا کہ وہ شاہ ایران کی محفل میں آ کر رکس پیش کریں گے حسب دستور ایک سرکاری کاریندہ نیلو کو بھی پیغام تو پہنچا گیا کہ وہ رکس کے لیے تیار ہو جائیں لیکن نیلو بہت پریشان ہو گئی فلمی سنت کی جانب سے فنکاروں کی رہرسل کا سلسلہ شروع ہو گیا بہت بڑے پیمانے پر انتظامت کیے جا رہے تھے ملکہ ترنم نور جہان سے لے کر حال قابل ذکر فنکار کو اس عظیم و شان شاہی محفل میں اپنے فان کا مظاہرہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا یہ خبر ریاض شاہد کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی کہ ایک سرکاری ملازم نیلو کو بھی شاہی محفلوں میں رکس کرنے کا حکم دے گیا ہے اور ایجنسیاں اس بارے میں متحرک ہو چکی ہیں وہ شاہی مہمان کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ نیلو کا رکس دے کر ان کی طبیعت خوش ہو جائے انداز طلب حد درجہ قابل اطراز تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی معقول آدمی دھنگ سے فنکاروں سے تعاون کی درخواست کرتا کہ اپنے ملک میں آئے ہوئے شاہی مہمان کی پذیرائی میں آپ بھی حصہ لیں مگر بلانے کا انداز خالص افسرانہ اور متقبرانہ تھا نیلو ریاض شاہد کی محبوبہ تھی ریاض شاہد نے خاموشی سے نیلو کو یہ پہنچا دیا کہ وہ اس محفل میں شرکت نہ کرے اس کے لیے یہ معلوملی سی بات مو سے نکال دینا بہت آسان تھا مگر نیلو کے لیے اسے نیبھانا اور اس محفل میں شمولیے سے انکار کر دینا بہت مشکل تھا اس نے بہت سوچا اور پھر متلکہ افراد تک یہ پیغام پہنچایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ شاہی محل میں رکس کرنے سے معذور ہے باید شاہد رفع دفع ہو جاتی اگر ریاض شاہد اپنے مخصوص انداز میں دوستوں کو یہ نہ بتا دیتا کہ اس نے نیلو کو رکس کرنے سے منع کر دیا ہے وہ شاہی محفل میں شاہ ایران کے سامنے نہیں ناچے گی فلمی دنیا میں تو دوست کم ہوتے ہیں دشمن زیادہ اور ریاض شاہد کے دشمنوں نے جب یہ بات نمک مرچ لگا کا متلکہ حکام تک پہنچائی تو ان کی راؤنت عمیز پیشانیوں پر بل آگے اجنسیاں متحرک ہو گئیں ایک معمولی سی اداکارا ایک غیر اہم کہانی نویز کی خواہش پہ شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کر دے بلہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا حکومت کے مشینری فوراں حرکت میں آگئی ملک میں ان دنوں عامریت کا دور دورہ تھا ملک امیر محمد خان جیسے سخت مزاج انسان گورنر مغربی پاکستان تھے حکام نے یہ ناراضی فلمی سنت کے ناخداؤں تک پہنچا دی اور خبردار کر دیا کہ اگر نیلو نے انکار کیا تو نہ صرف حکومت پاکستان کی بلکہ خود شہنشاہ کی بھی توہین ہوگی فلمی سنت کے بڑوں نے فوراں نیلو کو طلب کیا اور صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اسے ہر حال میں اور ہر قیمت پر شاہی محفل میں رکس کرنا ہوگا ورنہ انجام بہت برا ہوگا پولیس کے آلہ حکام نے بھی اپنے مخصوص انداز میں روب ڈالنے کی کوشش کی اور واضح کر دیا کہ اگر نیلو اپنی مرضی سے نہ آئی تو اسے پولیس کے پہرے میں لے جایا جائے گا چاہے اسے زنجیرے پہنا کر ہی کیوں نہ شاہ ایران کے سامنے پیش کرنا پڑے نیلو کے والدین خوف زدہ ہوگے اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ نیلو ضرور حاضر ہو جائے گی مگر نیلو کو تو اسی دوران ریاض شاہد کا ایک اور میسج پہنچ چکا تھا خبردار شاہ کے سامنے رکس نہ کرنا یہ میرا حکم ہے شہنشاہ کی خوشنودی بھی تھی حکومت کی دھمکی بھی تھی فلمی سنت کا دباؤ بھی تھا گر والوں کی منت سماجت بھی تھی مگر ان سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کا حکم نیلو نے شاہی محفل میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر انکار کیسے ممکن ہوگا یہ سوچ سوچ کر اس کا ذہن موف ہو چکا تھا اسے بتایا جا چکا تھا کہ پولیس کی حراست میں اسے زبردسی شاہی محفل میں پنچا دیا جائے گا حکمرانو کا حکم تھا ایک شہنشاہ کی محفل ترب کا سوال تھا ایک معمولی سی رکاسہ کے انکار کی کیا وقت تھی مگر نیلو نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ حکم شاہی پر حکم محبوب کو ترجیح دے گی پھر اس کے اندر کا فنکار بھی اس توہین امیر سلوک پر بہت زخمی اور نراز تھا اس کی خودداری اور غیرت مندی کو بھی ٹھیس پہنچی تھی عام حالات میں شاید اسے احساس تک نہ ہوتا مگر ریاض شاہی کی محبت نے اس کی سوئی ہوئی انا اور وقار کو بیدار کر دیا تھا اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک فنکارہ ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی گزشتہ چند ماہ کی ملاقاتوں نے اس کی برین واشنگ کر دی تھی وہ ایک اہنی عظم اور ارادے کے ساتھ حکومت کی انتظامیہ کا مقابلہ کرنے بعد تل گئی تھی گویا وہ ملک امیر محمد کے سامنے کھڑی ہو گی تھی لیکن راستہ صرف ایک تھا زندگی اور موت کا زندہ رہتی تو اسے ناچنا پڑتا اس لئے اس نے موت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر دیا کہ اس کے محبوب کی انا بھی قائم رہے خودکش کرنا کا ایک احسان طریقہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواب آور گولیاں کھا کر جان دے دی جائے مایوس عاشق بیروزگار لوگ زمانے کے مسائب کے ستائے ہوئے مرد امتحان میں نکام ہونے والے طلبہ سب ہی خودکشی کا یہ آسان اور مؤثر ذریعہ اپناتے ہیں ہالی وڈ کی سیکس کوئن مالن منرو نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی چنانچہ نیلو نے کافی مقدار میں خواب آور گولیاں موں میں ڈالی ایک گلاس پانی کی مدد سے انہیں حلق سے نیچے اتارا اور نید کی اگوش میں جانے سے پہلے وہ نید کی نہیں موت کی اگوش میں جا رہی تھی موت کو گلے لگا رہی تھی آئین عالم شباب میں جبکہ اس کا فن بھی بامے اروج پر تھا مگر وہ ریاض شاہد کو ایک بار یہ یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ فلم ایکٹرس بھی خوب مگر وہ ریاض شاہد کو ایک بار یہ یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ فلم ایکٹرس ہو کر بھی وہ وفاظ سے محروم نہیں ہو سکتی وہ اپنے پیار کی حرمت کی خاطر جان پر بھی کھیل جاتی ہے اس پر لمحہ بلمحہ غنودگی تاریح ہو رہی تھی اس کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ سونے سے پہلے ایک بار کسی طرح ریاض شاہد سے بات ہو جائے مگر اس کا ذہن موف ہو چکا تھا وہ دنیا چھوڑنے پر تیار ہو چکی تھی دوسری طرف محفل کے منتظمین بار بار ٹیلی فون کر رہے تھے کہ نیلو کو وقت پر تیار کر دیا جائے جب گھر والا نے اس کے بیٹروم میں جا کر اسے اگاہ کرنا چاہا تو وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی انہوں نے اسے بیدار کرنا چاہا مگر اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی بے وقت نیند ایک حیرت انگیز بات تھی اور بار بار جگانے پر بھی بیدار نہ ہونا اور بھی تشویش انگیز تھا پھر اس کے سرحانے رکھی ہوئی خوابہ ورگولیوں کی شیشی نے تمام داستان بیان کر دی گھر میں ماتم مچ گیا بے ہوش نیلو کو فوراں حسطال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے فوری طور پر اسے طبیعی امداد فراہم کی اور اس کے میدے کو صاف کرنے کی مہم شروع کر دی محفل رکس و سرور کے منتظمین کو بھی یہ پتا چل گیا کہ ایک انابرس زدی لڑکی جسے رکاسہ وہ سمجھ رہے تھے محفل شاہی کی بجائے موت کی تحلیز پر پہنچ گئی ہے شاہ ایران کے لیے محفل رکس و موسیٰ کی بڑھ پوری شان و شوقت سے آراستہ کی گئی تھی مگر شاہی مہمان اس بات سے بے خبر تھا کہ اس محفل میں شریک ہونے والی رکاسہ این اس وقت حسبتال کے ایک کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑھ رہی ہے ریاض شاہد کو یہ اطلاع ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا لیکن جب اسے یقین دلایا گیا کہ اس کی محبوبہ نیلو نے زہر کھا لیا ہے گولیاں کھا لیا ہیں اور اس وقت وہ حسبتال میں ہیں اور اس کی زندگی کے امکانت بہت مادوم ہیں تو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ فلموں میں بے شمار کردار تخلیق کرنے والے مصنف کے سامنے عورت اور ایکٹرس کا ایک بالکل نیا اور انوکھا کردار جلوہ گر ہوا اس کی زندگی میں یہ سب سے بڑا شاک تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نیلو اس کے حکم کی ہر بہر تعمیل کرے گی اور اس کوشش میں اپنی جان کی بازی لگا دے گی چاندلہمی تو وہ بے حس و بے حرکت بیٹھا رہا اس کا ذہن موف ہو گیا تھا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا تھا مگر پھر جب شاور نے دستک دے کر اسے چونکایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ سب کو چھوڑ چاڑ کر فورا حسبتال روانہ ہو گیا حسبتال میں نیلو کے عزیز و عقارب موجود تھے اس کی جان بچانے کی کوششوں میں سب مصروف تھے ریاض شاہد بلا تاخیر نئی لوگ کو دیکھنا چاہتا تھا اس وفا کی دیوی سے ملنا چاہتا تھا اس کے حضور میں اپنے عقیدت کے پھول پیش کرنا چاہتا تھا مگر ڈاکٹروں نے اسے روک دیا اس کی تمام طرح توجہ نیلو کو بچانے پر مرکوز تھی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے حوصلہ افضاء خبر سنائی اور بتایا کہ نیلو کے میدے کو زہریلے اجزاء سے صاف کر دیا گیا ہے اور اس کے بچنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں ریاض شاہد نے عشق بعد نگاہوں سے چپ چپ آسمان کی جانب دیکھا اور پہلی بار دل و جان سے اللہ تعالی کا بے حد شکر ادا کیا ڈاکٹروں نے اسے زندگی بار کی عذیت اور احساس جرم سے بچا لیا تھا اگر نیلو کو کچھ ہو جاتا تھا وہ مرتے دم تک خود کو معاف نہ کرتا کمرے میں نیلو کی سانس کی عمد و رفت نارمل ہوتی جا رہی تھی اور باہر ریاض شاہد ایک بجاری کے مانے سر جکایا خاموش بیٹھا تھا اسے اپنے دیوی کے درشن کا انتظار تھا نیلو کی زندگی خطرے سے باہر ہو چکی تھی ڈاکٹروں نے اتمنان اور یقین کا اظہار کیا تھا اب صرف اس کے بیدار ہونے کا انتظار تھا ناجہ نے کتنی صدیوں بیٹکیں تب جا کر ریاض شاہد کا انتظار ختم ہوا نیلو نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنی بسارت پر یقین نہیں آیا اس کے سامنے اس کا محبوب ریاض شاہد موجود تھا اس کی ریاضت اور عبادت رنگ لے آئی تھی اس نے بہت کٹھن چلا کٹا تھا مگر اپنے دیبتہ کو منانے میں کامیب ہو گئی اگلے دن اخبارات نیلو کی اقدام خودکشی کی خبروں سے برے ہوئے تھے بعض اخبارات نے اشاروں اشاروں میں اس کے اسباب بھی بیان کیے تھے شہنشاہ ابھی پاکستان کی سرزمین پر موجود تھے اور عامریت کے دور حکومت میں اس ظلم اور نانسافی کی داستان کھلم کھلا لکھی بھی نہیں جا سکتی تھی مگر جاننے والے سب جانتے تھے نیلو کی داستان ہر ایک کی زبان پر تھی فلم کی ہیروین تو وہ پہلے ہی تھی مگر اب وہ صحیح معنی میں لوگوں کی ہیروین بن گئی تھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی رکاسہ ایک عام سی فلم ایکٹرس بھی وفا کا اتنا بلند میار قائم کر سکتی ہے یہ کہانیاں پہلے تو لوگوں کی زبان پر رہیں پھر افسانوں کی شکل میں ڈھل گئی عوامی شاعر حبیب جالب نے اس واقعے سے متاثر ہو کر ایک نظم لکھی یہ نظم ایک تاریخ کی حصیت کر گئی ہے تو کہ نہ واقف عداب شہنشاہی تھی رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے بعد میں جب ریاض شاہر نے فلم زرکا بنائی تو یہی نظم نیلو پر فلمائی گئی لیکن پہلے مصرے میں تھوڑی سی ترمیم کے بعد یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ اس کے بعد نیلو کو اپنے موں سے ایک لفظ بھی نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اب ریاض شاہد کو اس کی محبت خلوص اور وفا کی ازمائش کے لیے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی نیلو سے شادی کرنے کی راہ میں جو مسائل حائل تھے وہ ریت کی دیوار کی طرح گر کے ہر دلیل ہر من تک باطل ہو چکی تھی نیلو نے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا جو اب تک محض افسانوں اور کہانیوں کے کرداروں میں ہی منصوب کیا جاتا تھا نیلو نے ریاض شاہد کا دل جیت لیا تھا زیادہ دن ہی گزرے تھے کہ ریاض شاہد اور نیلو شادی کے بندن میں جکڑ دئیے گئے نیلو کرشچن ہونے کی حصیت سے صاحبے کتاب تھی اس کی شادی میں کباہت نہیں تھی بگر اس نے اپنی وفاداری کا ایک اور ثبوت فرہم کر دیا اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام عابدہ رکھا گیا یوں نیلو ایلکزنڈر عابدہ ریاض شاہد بن گے